بسم اللہ الرحمن الرحیم بات میں اس کا استعمال کریں قیامت کے دن میرے عزیزو ان لمحات اور فضول گپیوں کے بارے میں پوچھا جائے گا بجائے اس کے کہ ہم فضول گپوں میں لگے رہیں ہمیں کسرت سے محبت سے درود پاک پانا چاہیے پیارے اسلامی بہن اور بھائیو آج ماہو کا درود پاک اور درود پاک مطلقہ شتانی وسوسے آنے کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں اکثر لوگوں کے ذہنوں میں یہ فضول شتان ڈال دیتا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں تو آپ کس طرح وہ اپنے امتی کا درود پاک سن سکتے ہیں یہ شتانی وسوسے کا جواب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ہتیسے مبارکہ میں اس طرح سے ہے حضرت سیدنا ابودردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سروائت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد سرمایا یعنی میرا کوئی بھی غلام مجھ پر درود پاک بیتا ہے تو مجھے اس کی وعد پہنچتی ہے وہ جہاں پر بھی ہو عرض کی گئی کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں ہاں میری وفات کے بعد بھی درود پاک پڑھنے والوں کی وعد مجھ تک پہنچے گی خواہ دنیا کے کسی بھی خیطہ سے وہ مجھ پر درود پاک پڑھیں بے شک اللہ تعالی نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسم کو کھائے سبحان اللہ آج بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے ہر حال سے باخبر ہیں بلکہ بارہا اپنے چاہنے والوں کی خیر خواہی فرماتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے خواہ میں آ کر دوخ درد کا مدعویٰ بھی کرتے ہیں کتاب سعادت و دران میں ہے ایک بزرگ فرماتے ہیں میں گرم ہمامے گر گیا میرے ہاتھ پر سخت چوٹ آئی جس کی وجہ سے ہاتھ میں کافی سوجن آگئی میں بڑی تکلیف محسوس کر رہا تھا را جب سویا تو کیا دیکھتا ہوں کہ خواہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فروز ہیں اللہ بہائی مبارکہ کو جنبش ہوئی رحمت کے پھول جڑنے لگے اور میٹھے بول کوش یوں تطریب پائے بیٹا تمہارے درود نے مجھے متوجہ کیا صبح اٹھا تو جانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اور برکت سے درد تو ختم ہوئی چکا تھا ساتھ ہی ساتھ سوجن کا نام انشان بھی مٹ چکا تھا تو میرے عزیزو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف گعب سے ہماری آوازیں سنتے ہیں بلکہ ہمارے پڑے گے درود اسلام کا جواب بھی دیتے ہیں بلکہ اس واقعے سے آپ کو مروم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں کا مدعوہ بھی کرتے ہیں ان کو خواہ میں زیارت بیدا فرماتے ہیں تو حضرت سیدنا ابودردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث مبارکہ سے کلیر ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی کا بٹے مبارک میں زندہ ہیں اور اپنے ہر امتی کی آواز کو سنتے بھی ہیں جانتے ہیں اور ان کو پہچانتے بھی ہیں تو میرے عزیزو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر پہچان بڑھانا چاہتے ہیں تو کسرس سے محبت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود اسلام پڑھیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اسلام پڑھنے کی تفیق دے آمین جزاک اللہ